ایک آیت میں پڑھتا ہوں ساتھویں پارے کی کیونکہ اس کا حق باقی رہ جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبُوَا وَكُلِّ شَيْءٍ یہ ہم سب کے لئے بہت درس والی آیت تھے اللہ فرماتا ہے جب لوگ مجھے بھول جائیں جب لوگ مجھے بھول جائیں اللہ کو بھول جائیں تو اللہ فرماتا ہے ہم ان پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ وہ اکبر جب بندہ اللہ کو بھول جائیں عبادت سے دور بھاگنے لگے اللہ فرماتا ہے میں اس پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں حَتَّا اِذَا فَلِحُو بِمَا عُوتُو یہاں تک کہ وہ خوب خوش ہو جائے جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَا هُمْ بَغْتَا اللہ اچانک ایک دن ہم ان کی پکڑ کریں گے اچانک ایک دن پکڑ کریں گے جب زیادہ خوشیاں آنے لگ جائیں تو یہ بھی ڈرو کہ کہیں اللہ نے مجھے ڈھیل تو نہیں دے دیا میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے محلت تو نہیں دے دیا اس بات سے خوف کریں ڈھریں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے ایسی بھی چیز مت مانگو دنیا قید خانہ ہے دنیا قید خانہ حقیقی خوشیاں تو ہماری جنت میں رکھی لیکن اس آیت کو سمجھو اللہ فرمارا جب لوگ بھول جائیں تو اللہ ساری خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور جو دوسروں کو آج خوش دیکھ رہے ہیں کہ کفار ہیں مشرقی نے ایک نماز نہیں پڑھتے بڑی بڑی بلڈگوں میں رہتے ہیں تو یہاں ان سے تو مرعوب مت ہونا ان کی جنت یہی ہے ان کے لیے ساری خوشیوں کے دروازے اللہ نے کشادہ کر رکھا ہے نے ہمارا حصہ آخرت میں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات بینات پر عمل کی توفیق اتا فرمائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس فتح ہوا تو خود چل کر کے گئے تھے میں آپ کو بتاؤں بیت المقدس میں پہلی آزان ہوئی نماز ہوئی وہاں آج بھی ایک گرجاگر ایک چرچ ہے بیت المقدس سے قریب کیونکہ عیسائیوں کی حکومت تھی عیسائیوں سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی خلیفت الرسول اللہ امیر المومینین آئے ہیں سب دیکھنے کے لئے آگئے تھے حضرت عمر کو نام تو سنا تھا تو عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ آ کر کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ آئے ہیں تو ہماری چرچ میں بھی ویزٹ کریں ہماری گرجاگر ہماری عبادتگاہ حضرت عمر وہاں تک گئے امیر المومینین تو عیسائیوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لیں کونسی نماز ان کی نہیں مصطفیٰ کریم کی شریعت ہماری نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اندر نماز نہیں پڑھا باہر نماز پڑھا تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک بات یہ آئی کیا ہماری عبادتگاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین میرے نبی کے لئے سجدہ گاہ بنایا جہاں پاک زمین ہو ہم سجدہ کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے دور اندیشی حکمت حضرت عمر کی یہ تھی فرماتے ہیں اگر میں یہ نماز پڑھ لوں تو آج کو تو چل جائے گا بعد میں آنے والے لوگ اس کو میری عبادتگاہ اور میری سجدہ گاہ کے طور پر تمہاری گرجہ گر کو توڑ دیں گے تمہاری چرچ کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ محراب عمر بن جائے گا اور یقیناً بنتا جہاں حضرت عمر نماز پڑھے ہوں اس کو کیوں نہیں امت برکت کا سبب سمجھتی محراب عمر بن جاتی حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری عبادتگاہ پھر باقی نہیں رہے گی تو جن کے اندر اتنی وسعت زرفی ہے اتنا کشادہ دل ہے ان کو آج کہا جاتا ہے کہ سب چیزیں توڑ دی گئیں جو چیزیں ٹوٹی ہیں اس کی تاریخ لے کر کیا انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام عدل و مساوات کے ساتھ امن کے ساتھ پھیلا ہے اللہ کریم ہم سب کو اسی دین پر زندہ رکھے اور اسی دین پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اس میں سور مائدہ اور سور انعام کی جو ہم نے آج تلاوت کی ایک آیت